دنیا بھر میں کشمیری آج مظلوم کشمیریوں کے حق میں حق کے خود ارادیت کا دن منا رہے ہیں مقبوضہ وادی میں مسلسل بربریت کے 153 روز کے بعد بھی کشمیری پرعظم ہیں کہ انہیں جلد بھارت کے تسلس سے نجات ملے گی تاہم کشمیر کی موجودہ صورتحال پر دنیا بھر کی نظریں اقوام متحدہ پر لگی ہوئی ہیں دنیا بھر میں کشمیری پانچ جنوری کو چونسرتہ یوم حق کے خود ارادیت منا رہے ہیں کشمیری آج بھی پرازم ہیں کہ انہیں بھارت کے تسلس سے نجات ملے گی اور پانچ جنوری انیس سو انچاس کو منظور کی گئی اقوام متحدہ کی حق کے خود ارادیت کی قراردادوں پر عمل ہوگا جمہو کشمیر تحریک کے حق کے خود ارادیت انٹرنیشنل نے روامہ حق کے خود ارادیت کشمیر سے منصوب کرتے ہوئے برطانیہ کی پارلیمنٹ سمیت مختلف شہروں میں تقریبات کا اعلان کر دیا اس سلسلے میں پانچ جنوری سے پانچ فروری تک کشمیر کی حوالے سے حق کے خود ارادیت مہم چلائی جائے گی دوسرے جانب جنت نظیر وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل ایک سو ترپتنوے روز بھی معمولات زندگی بدستور مفلوچ ہیں سڑکے سنسان وادی میں دکانیں کاروبار تعلیمی مراکش بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں کابز بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرین بنا دی ہے نام میں ہاتھ سرچ آپریشن اور پکر دھکر کا سلسلہ بھی جاری ہیں جھڑپوں میں مزید درجل و کشمیری زخمی ہو گئے تو دوسری جانب کشمیری کی عادت کو بھارت کے خلاف آواز اٹھانی کی سزا قید و بند کی صحوبتوں کی شکل میں بھوگتنا پڑ رہی ہیں ادھر کشمیر کی موجودہ صورتحال پر دنیا بھر کی نظریں اقوام متحدہ پر لگتا ہے